سوشل میڈیا پر پھیلا ایران اور پازدارے نے انقلاب کے جاسوسی کا نیٹ بک بے نقاب ایرانی ایجنٹ آن لائن خوبصورت دوشیزہ کا روپ دھار کر لوگوں کو فساتے ہیں ایرانی پازدارے نے انقلاب کے ایجنٹ جاسوسی کے لیے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم کا استعمال میں ملوز جانیے کیسے ایران کی پازدارے نے انقلاب کے بدنامہ زمانہ یونٹ ٹی اے فور فائی سکس کے ایجنٹ پکڑے گئے اور بہت کچھ اس ویڈیو میں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم اس کا استعمال اپنے دوستوں اور عزیزوں اقراب سے رابطے میں رہنے اور نئے دوست بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر نئے لوگوں سے تعرف کی بنیاد سچ اور اعتماد کے رشتے پر ہوتی ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا شخص اور جو اپنے بارے میں معلومات فرام کر رہا ہے وہ درست ہے کسی بھی رشتے کے لیے سچائی اور اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایرانی حکومتی ایجنٹ نے اس اہم انصر کا غلط اور نائجائز وائدہ اٹھا کر تمام اخلاقی اور قانونی خالق ورزیاں کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو اپنے مضموم عزیم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا تو دوستو کہانی کچھ یوں ہے کہ پاسدانے نے انقلاب کے بدنامہ زمانہ یونٹ ٹی اے فور فٹی سک سے منسلک ہیکرز نے امریکہ اور برطانیہ میں دفاعی اداروں میں کام کرنے والے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے خود کو برطانیہ کا شہر لیورپول میں مقیم خوبصورت دوسیشہ مارسلہ فلورس نامی خاتون کے طور پر پیش کیا اور اس نام سے جالی فیس بک انسٹرگرام اور ای میل اکاؤنٹس بنائے ایرانی ہیکرز نے خود کو ایک خوبصورت ایروبکس انسٹرکٹر کے طور پر ظاہر کر کے دفاعی اداروں میں کام کرنے والوں کو پیغمات بھیجے اور ان سے حساس معلومات چرانے کی کوشش کی اس بات کے انکشاف سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم فیس بک اور سائبر سیکیورٹی کمپنی پروف پوائنٹ نے اپنی ایک طویل تحقیقات کے بعد بے نقاب کیا فیس بک اور پروف پوائنٹ نے کہا یہ تحقیقات اور اس کے نتائج اس بات کا ثابت کرتی ہے کہ ایرانی حکومت جاسوسی میں ملوث ہے اور اس کے زیلی ادارے اس کے پلیٹ فارم پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگریبیوں میں ملوث پائے گئے ہیں اور انہوں نے ان کے نافذ کردہ قوابط اور ثبابت کی خلاف ورزی کی ہے دوستو سائبر سیکیورٹی فرم پروف پوائنٹ نے اس گھٹیا حرکت کے پیچھے ملوث افراد کی شناخت ایران پاسدانے نے انقلاب کے بدنامہ زمانہ یونٹ ٹی اے فور ففٹی سکس کے دور پر کی ہے جس کا کام ہی مختلف پلیٹ فارمز پر اہداف کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے مہینوں یا سالوں ان سے بات چیت کرتا ہے اور انہیں خوبصورے لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھیج کر پھساتا ہے ان تمام حقائق کے منظر عام ہونے پر فیس بک نے ایرانی پاسدانے نے انقلاب اور ان کی مبینہ اداروں سے منسلک تمام اکاؤنٹس کو بلوک اور ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس جالی دوسیجہ کے اکاؤنٹس سے منسلک دیگر دوسرے اکاؤنٹس کو بھی بلوک کر دیا ہے تحقیقات میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ایرانی ہیکرز نے اپنے نشانے پر موجود بات کو وائرس سہت سے متعلق سروے کے طور پر بھیجتے تھے جو ایک کلپ کے بعد ان کے کمپیوٹر اور فون میں داخل ہو کر ان کی ذاتی اور دیگر حساس معلومات ایرانی ہیکرز کو بھیج دیتا تھا دوستو یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے جس کی توقع ایران سے ہی کی جا سکتی ہے ایرانی سائبر آپریشنز کے ایک ماہر امین سبتی نے عرب نیوز کو بتایا کہ اس حکمت عملی کو سوشل انجینئرنگ ہیکنگ کہنے ہیں ایرانی ہیکرز کئی برسوں سے اس کو استعمال کر رہے ہیں سبتی نے وضاحت کی کہ وہ ان افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو حساس معلومات یا اکاؤنٹ کی تفصیلات فرام کریں تاکہ پھر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے اور چونکہ وہ ایرانی سرزمین سے کام کر رہے ہیں اس لیے انہیں حکومت کی رضا مندی حاصل ہے دوستو ان تمام معلومات کو آپ تک پہنچانے کا ہمارا مقصد آپ کے سامنے پاسدارہ نے انقلاب کے اس مکروح چہرے کو بے نکاب کرنا تھا ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضافہ ہوا ہوگا اور آپ ایرانی ہیکرز کی جال سے بچ پائیں گے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگا کیجئے شکریہ